لیکن ان کا کاردامہ سر سے بڑھا جا رہا ہے ان دونوں کاؤنٹر ریمجلی مومنٹ کا قلعہ کمہ کر دیا with an iron will and iron fist حالانکہ حضرت عمد یہ سی شخصیت بھی مشکلہ دے رہی تھی حضرت عبو بکر کو یہ ٹھیک ہے جو نئی نبوت کے علم بردار ہیں ان کی خلاف کی بیاد کریں لیکن یہ معنی میں ذرکات کا محاضرہ کھولیں مسلمانوں کے دل بیسے ہی زخمی ہے حضور کی اتقال کے بعد مورال پر پس تھے پھر آپ نے لیسکر جو ہے اسامہ کا وہ بھی نہیں لہکا اسے بھی جانے لیا ہے اب ہماری طاقت تمہاری یہاں کے اب یہ معنی نے ذکا سے رکھن کر دی لیکن وہ iron will اور iron fist انہوں نے کہا کوئی میرا سواق نہیں دے گا تو تنہا جاؤں گا جن کروں گا دین میں چاہ دین کے اندر تغیر کیا جائے گا ترمیم و تنصیح کی جائے گی تبکہ میں زندہ ہوں میرے زندہ ہوں سے تو یہ نہیں ہو سکتا بہرحال اندر سے انخلاف کے کاؤنٹر رہ گلے شریف محبت کو ختم کر کے اب وہ جو بھی حکمت الہی تھی حضرت عمر بکر کا کام گویا کے پورا ہو کے حضرت عمر بکر حوالے کیا اب اصل ایکسپینشن جو ہی ہے وہ دور فاروقی جو ہی ہے اراب فتح ہو رہا ہے سلطلہ جو رومہ کے پورے ہو گئے اور ایران کی دھجیاں بکھر جائیں گے یہ ساری فاروقی قبولی ہے دور فاروقی لیلینگ بلوم میں کہا کرتا ہوں گا دیکھنا ہو کہ یہ جو پور پورا کا کھلا ہوا ہے تو اس نام کا کھلا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا دور فاروقی حضور کا دور جو ہے وہ مسلسل جد و جہد کا دور تھا ابھی انطلاع بھی پروسس کا دور تھا اس میں اس کے سمرات ابھی پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے تھے ابھی درک بھی ہے جو عام کا وہ ابھی پرمان چڑھ رہا تھا اور حضرت عمر بکر کا دور جو تھا وہ قابل ریولشتہ جی محبت کو دفع کر دیا میرا خطط کر دیا میرا قلعہ کمان سے میرے نگر گیا تو اصل میں تو پھول کھلا ہے وہ حضرت عمر بکر مہارا اس کے بعد جو قابل پر ریولشتری بومنٹس آئی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان کا پس مندر کیا ہے پہلی بات کہ میں اس کر چکا ہوتے مشرقین عرب کا معاملہ تھا جو تقریبا ختم ہو گیا حضرت عمر بکر دمانے میں اب میں نے تقریبا کے درکے اضافہ کر دیا اس کی وجہ کیا ہے جنگ یمامہ میں بہت مسلمان شریف ہوئے بہت مشکل سے فتح حاصل ہوئی لئے مسلمان کے حساب تھا بہت بڑی مشکل سے مڑے مشکل سے بہت جنگجو لوگ تھے اور ان کی خطرت میں یہ جنگجوئی تھی اس کی وجہ سے بعد میں بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھا تو حضرت عمر بکر نے ان کو وہاں سے بے دخل کر کے اور عراق اور عران کی سرحدوں پر آباز کر دیا تاکہ ان کے حضرت جنگجوئی تھے وہ کھڑنے خلاف استعمال ہو وہاں جہاد ہو رہا تھا یہ ان کا گڑھ مر گیا کسی علاقے میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان چھاہنیاں بنائیں کوفہ اور بسرہ کی اب ظاہر بھاتے کہ مدیدہ تو بہت دور ہے اور یہ جو سرحدے ہیں ایران کی اور عزر سیراک کی بہت فاصلہ ہے تو وہاں پر چھاہنیاں بنائیں اس سے یہ کہ یہ طبیلے وہاں پر اور مستقب ہوں گے حضرت علی نے اپنا دال و خلافہ ہی منتقی کر دیا کوفہ وہی بات کہ سلسلہ تو پھیدے گئے ہوتا اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دار و خلافہ اتنے فاصلے پر تو یہ ایک گروہ جو ہے یہ باقی راہ تھا اور باقی انوار میں بھی یہ مختلف توقعات میں مختلف فتنوں کے اندر اپنی وجہ ہوتی ہے انسان کے سرشت نہیں بدلتی حضور کی ایک حدیث میں آپ کو سناجت میں ہوگا رہا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ کوہ اوہد پہاڑا کی جگہ سے ہل گیا ہے کو مان لینا بھی شاہ ہل گیا ہوتا اگر سمجھوں کو کہا جائے کہ فران انسان کی سرشت مدل گئی یہ تو بھی رواندہ سرشت نہیں مدل گئی اس کی تفصیل مدارہ بیان کرتے ہو اس نے براد پہ آئے لیکن اس وہ موقع نہیں اس کا تو ان کی سرشت کے اندر جو وہ تھا محمدہ وہی تھا جس کے نتیجے میں یہ پھر بہت بڑے فتنے کا برکتہ یہ ببادلت کا ہوگا اب جس کے علاوہ جہوں تو جو اگریڈ پارٹیز تھی وہ اور کونکن کو اسلام دے جہم ہو جائے یہودیت تقراؤ بھی ہوا جنگیں بھی ہوئیں جزیرہ دوائے عرب سے خارب بھی کر دیئے یہودی مذہب کے نتیجے لئے مطلق کر دیئے تو سب سے زیادہ اگریڈ پارٹیز خاتمہ تردہ نہیں ہو یہودیت جو ہے سنو عرب میں جو نہیں چکی یہودیت جو ہے وہ تو خیل ہوئی تھی میڈرلیس کے اندر بکھی اور درد بکھی یورپ میں بکھی دائیس پورا کی وجہ سے یہیو اس کے ظاہر بات ہے کہ ایک سو ستن عیسوی میں جو ان کو نکالا گیا تھا تو اسی وجہ سے پہلے اے اسی بھی یہاں آگیا تھا یہاں اگر کا کیا کام تھا مدینہ ملوکہ میں نے ایک دیکھا بڑھوں کا بہرحال اس میں یہودیت حدو تو نہیں ہوئی لیکن یہ کے بہت زیادہ زخم حردہ دوسرا مقابلہ مذہبی سطح پر چاہے عیسائیوں سے لیکن عیسائیوں سے کوئی داریٹ کنفرنٹیشن حضور کی زندگی میں نہیں ہوئی بلکہ عیسائیوں کا رول کچھ ہمزردانہ رہا مسلمانوں کے ساتھ کینانچہ آپ کو بات دے گا درجاشی دینوس مصابی سینیا حبشا کے بعد شاہ عیسائی تھے جنہوں نے پتا ہی مسلمانوں حالانکہ ایک بڑا وفر کیا تھا قریش کا عمر بالعاصر قیادت میں یہ ہمارے ملونے ہیں انہیں واپس پر ہو یہ تو نہیں حضرت جعفر تہیار نے ایند البارک کے اندر سورہ بریم کی آیات پڑھیں اور تو درجاشی موق ہو گیا کہ یہ واقعیتا جو عیسائی کی حقیقت بیان ہوئی ہے ان آیات میں عیسائی حقیقتا اس سے ایک دن کا برابر جانتا ہے دن کا اٹھا کچھ برابر اسی طرح حرقائی کے پاس جب آپ کا نامہ مبارک پہنچے تھا وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ تین سو برس پہلے کی تاریخ نہرائی جائے جب کانسٹینٹائن ایمپورر آف رومہ وہ عیسائی ہو گیا تھا جب عیسائی ہوا پوری سلطنت عیسائی ہو گیا عیسائیت کو دلو جس کے بات آجے ہوا تین سو سم اس وقت وہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں پہلے لیا تھا حضورت کو لیکن اس کے درباری اور اس کے سی پیسانات اس بندر جو تھا وہ اب تفسیر میں نہیں جا سکتا ہے وہ حقیقت میں اس بیان کر دیا اس وقت پر پڑھیں پوری تبدی تفسیر حدیث موجود ہے وہ رہ گیا سلطنت کی بیڑی یا پاؤں میں پڑی رہ گئی لہذا اس لاکھ سے مرمو رہ گیا لیکن کوئی اس نے اقدام لے کیا تو عیسائیت کی طرف سے بھی اس طرح کوئی کاؤنٹر ریموشن تری مومن کا مقابلہ نہیں آیا چوتھا معاملت ہے ایران کا ایران کی بھدیاں ہو دیں ختم سلطنت رومہ کو صرف زخم لگا کہ اس کے ایشیائی مقموضات جاتے رہے شام سے گا لیا اور یہ ترکی کا کوش حصہ چلا لیا لیکن سلطنت رومہ پر انڈیش تھی وہ تو اس یورپ پر بھی تھی اور اس بانی ختم تو کیوں گیا تین چاندوں پر تھی ایک چاندوں پر نہیں اور جو سلطنت رومہ کیسرہ تھی وہ ختم نسیب منسیب اور اس قوم کے اندر ایک تو قوم پڑکتی گھٹی میں پڑی ہوئے ایرانیوں کے جیسے جڑملوں میں we are a superior race ایسے ایرانیوں کے جیسے there is a problem اور شاہ پرستی بھی ان کی بھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی بڑا قرآنی تھی کہہ خصو میں چلی آ رہی جو ایرانی بادشاہت کا جو ایسا آباز ہوا کہہ خصو در کر مہر جس کی تعریف وہ قرآن لیتی ہے سورہ کافتن تو یہ دو چیزیں ان کی سرشت میں تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی اسلام کے خلاف جو ہے جو اپنی ان کی سرشت تھی اس کے حوالے سے تو یہ چیزیں جمع ہو گئی کوفا ان برو تمی کا برکز بن گیا جو اہلِ عرب میں سے جو گویا کے جن کے اددر وہ جراسیم موجود تھے جو پروان چاکھتے رہے انہی میں سے خواری نکلے انہی کے اددر سے پھر جو ہیں وہ لوگ تھے جنہوں نے اصل میں حضرت حسین کی شہید کیا دوسری طریقے کہ ایران کا جو ایران کی نصف پرستی اور شاہ پرستی اور شاہید پرستی اس کا مرکز یہی وجہ ہے کہ پھر ایران شیعید کا مرکز ہر چیز کا ایک پس بردر ہوتا کیوں بنایا کیسے بنایا اسباب کیا اب دائے بات ہے جو سکر میں نے ارس کیا باقی ساری تحریکے سے پچھلی گئیں یہودیت کا معاملہ یہ تھا کہ اس کی طرف سے اب جو نیا حملہ ہوا اسلام پر اس کے بعد جو سارا یہودیت کی وجہ سے یہودی جزیر علماء عرب سے ختم کر دیا گئے بنوکریزہ کا کواپ رمالو قتل عام کیا حضور انہوں نے وعدہ سے لاکھ کی تھی اور توراقی جو جیوہی سدا ہے بیان کردہ سدا گوہ تو پر لاکھ سکی اور ان کی طرف سے حکم بنائے گئے کہ سعید ابن معاف تدھو نے یہ حکم دیا سچ نہ دیا توراق کے مطابق تو وہ بہت احیب ہوتی ہے اب وہ داہر بات ہے کہ میدان میں تو مقابلہ کرنے کی گجورتوں میں تھی نہیں وہ تو ریسے میں پوری جلیہ میں جو 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 گوہ